تو ہیدر آباد کے منسپل الیکشنز کے بعد اوویسی جی کے گصے کو اور بی جے پی کی لانگ ٹرم سٹرٹیجی کو آئیے ڈسکس کرتے ہیں ہلو ہلو اور شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج مجھ سے جڑنے کے لیے اور آج شام شرما شو کا یہ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو اس سے پہلے کہ آج کا اپیسوڈ شروع کیا جائے میں نے پچھلے ہفتے پرامس کیا تھا کہ اس ہفتے میں اپنے مرڈ سٹور کے ایک ڈیزائن کی آپ کو سنیک پیک دوں گا تو اگر آپ کو وہ ڈیزائن دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں تو پچھلے ہفتے جو گریٹر ہیدر آباد منسپل کورپوریشن کے جو الیکشنز ہوئے تھے ان کے ریزالٹس نکل کر آئے اور ان ریزالٹس سے ایک انسان جو بہت خوش تھے وہ تھے مودی جی اور ایک انسان جو بہت ناراض تھے وہ تھے اوے سی جی اور ان الیکشنز میں ہم کو یہ بھی پتا چل گیا کہ بھائی اوے سی جی کو سب سے آسانی سے کیسے ٹرگر کیا جا سکتا ہے اوے سی جی سنو نو اوے سی جی نانی اوماے ہاں موہ شن دے ایر اوے سی نے بی جے پی کی لیڈرشپ کو چیلنج بھی کیا تھا کہ آپ بھائی اتنے بڑے بڑے لیڈر لا رہے ہیں آپ کسی کو بھی لے آو آپ ٹرمپ کو بھی لے آو اگر آپ کو لانا ہے کیمپین کرنے کے لیے دیکھتے ہیں بی جے پی کیا اکھاڑ لیتی ہے تو بی جے پی نے کلیرلی اس منسپل الیکشن پر کافی فوکس ڈالا تھا اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ بی جے پی سیکنڈ لارجس پارٹی ان منسپل الیکشنز میں اُبھر کر آئی ہے یہ ریزلٹ آبویسٹی دیکھیں اے آئی ایم آئی ایم کے لیے تو سیٹ بیک تھا ہی لیکن یہ ٹی آر ایس کے لیے بھی کافی بڑا سیٹ بیک تھا ٹی آر ایس اور اے آئی ایم آئی ایم دونوں کے لیے تیلنگانہ میں پہلی بار ایک تیسرا چیلنجر موجود ہے ہیدر آباد کے لوگوں کے لیے اور تیلنگانہ کے لوگوں کے لیے پہلی بار ایک یہ تیسرا سیریس آپشن اُبھر کر آیا ہے ہر ایک سوسائٹی میں آپشنز اچھی چیز ہیں زیادہ آپشنز ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ کامپٹیشن ہوتا ہے زیادہ کامپٹیشن ہوتا ہے تو جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کو اور محنت کرنی پڑے گی ان کو ایکچولی کام کرنا پڑے گا اپنی سیٹوں کو ریٹین کرنے کے لیے اب دیکھیں بی جے پی کی جو یہ پرفارمنس ہوئی ہے کافی سپرائزنگ ہے لیکن اس بی جے پی کی پرفارمنس کے خلاف دو بڑے کلیم لگایا جا رہے ہیں پہلا کلیم جو ہماری انگلیش میڈیا ہے جو کہ ہم جانتے ہیں بی جے پی سے کتنا پیار کرتی ہے تو اس انگلیش میڈیا نے ایک کلیم لگایا ہے کہ بھائی بی جے پی نے اتنا اچھا اس لیے پرفارمنس کیا ہے کیونکہ بی جے پی کمیونلائزیشن کی پولٹکس کھیل رہی تھی ہیدر آباد میں ہمارے اویسی جی نے بھی یہی کہا ہے پہلی بات تو یار دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ اویسی جی کی یادداش تھوڑی آج کمزور پڑ رہی ہے تو اویسی جی کو تھوڑے بادام بادام کھانے چاہیے تھوڑے اکھروٹ کھائیے ہیں دماغ طاقتور ہوگا اور ان کو یہ یاد آئے گا کہ بھائی اویسی جی کے اور ای آئی ایم آئی ایم کے ہوتے ہوئے اور کسی کی کیا اوقات کی وہ کمیونلائزیشن کرے آپ یاد کیجئے کہ پچھلے کچھ سمیں میں ای آئی ایم آئی ایم نے تیلنگانہ کے باہر نکل کر بھی الگ 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 الیکشنز میں لڑائی کی ہے اور کچھ جگہوں پر جیسے کی بیہار میں پرفارمنس بھی اچھی تھی ہے بیہار میں آپ دیکھیں کہاں پر انہوں نے سیٹے جیتی ہے جہاں جہاں پر بیہار میں ای آئی ایم آئی ایم نے سیٹے جیتی ہیں وہاں پر کافی بڑی مسلم پاپیلیشن ہے اور اس مسلم پاپیلیشن کو کافی پولرائز کر کے ای آئی ایم آئی ایم نے یہ سیٹے جیتی ہیں اس کے علاوہ AIMIM کے لیڈرز نے کیسے کیسے بیان دیئے ہیں وہ تو آپ کو یادی ہے ان کے وارث پتھان نے کہا تھا کہ بھائی پندرہ کروڑ مسلمان سو کروڑ ہندوؤں پہ کبھی بھی بھاری ہو سکتے ہیں OECG کے بھائی نے کہا تھا کہ پندرہ منٹ کے لیے آپ پولیس کو ہٹ آئیے اور ہم پندرہ منٹ میں ان سو کروڑ ہندوؤں کو ختم کر دیں گے OECG نے خود انٹائی سی اے پروٹسٹ کو ایک جہاد کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی موڈی اور امیر شاہ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ایکشن لیتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں وہ مرد مجاہد ہیں ان کی پارٹی نے کچھ سمیں پہلے ایک بل بورڈ ڈالا تھا جس میں انہوں نے مسلمز کو کہا تھا کہ آپ انڈین کوٹس میں مت جائیے بلکہ ہم شریعہ لاغ شریعہ قانون کے اوپر بیسٹ اپنے خود کے کوٹس بنائیں گے 2007 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایم آئی ایم کے لیڈرز نے دھمکی دی تھی کہ وہ تسلیمہ نسرین کا خون کر دیں گے لیکن بی جے پی کر رہی ہے نا پولرائیزیشن چوڑیا لکھا ہے گا آپ سڑک پہ روز آ کر حکتے رہو اس کے بعد کمپلین کرتے رہو کہ بھائیہ انڈیا میں گندگی بہت ہے اور یہ پولرائیزیشن پولرائیزیشن کی بات کر رہے ہیں پچھلے قریب قریب چالیس سال سے اوڑ ہیدر آباد جو ہے وہ اے آئی ایم آئی ایم کے قبضے میں ہے اور ان قریب قریب چالیس سالوں میں اوڑ ہیدر آباد کی بلکل بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ہے علیا شمسی جو کی ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے اوڑ ہیدر آباد کے انہوں نے کہا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کی بہت پرابلم ہے اوڑ ہیدر آباد میں ان فیکٹ جو گورنمنٹ سکولز ہیں اوڑ ہیدر آباد میں ان کا جو نمبر ہے وہ دوہزار ساتھ سے ریگلرلی گھٹا جا رہا ہے یہاں تک کی اوڑ سٹی میں صرف چار گورنمنٹ ڈگری کالوجز ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیر ایجوکیشن جو ہے وہ اوڑ ہیدر آباد کے کئی سٹوڈنس کے لیے اویلیبل نہیں ہے خاص کر ان سٹوڈنس کے لیے جو گریب ہیں اور جو پرائیویٹ ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں رہنوما ڈیلی جو کی اردو کا اوڑیس نیوز پیپر ہے انڈیا میں اس نے بھی اوڑ ہیدر آباد کے کئی پرائیویٹ ایکٹیویس سے بات کی تھی اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی ڈیویلپمنٹ کی اور ایجوکیشن کی بہت سیریس پرابلم ہے اوڑ ہیدر آباد میں لبنا سروت نے تو یہ بھی کہا کہ جو تیلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز کی سسٹم ہے اس سے سٹوڈنٹس کو ایکچلی بہت ہانی پہنچ رہی ہے کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مسلم سٹوڈنٹس کی گیٹوائزیشن ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سارے مسلم سٹوڈنٹس کو ایک ہی سکول میں ڈال دیا گیا ہے وہ دوسرے کلچر کے دوسرے ریلیجن کے سٹوڈنٹس سے انٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو دوسرے پوائنٹس آف ویو میں ایکسپوزر نہیں مل رہا ہے اور اس کے اوپر سے ان کو دھنکی قوالٹی کی ایڈکیشن بھی نہیں مل رہی ہے ان سکولز میں اس کے اوپر سے ان ایکٹیویس نے کہا کہ سکل دیویلپمنٹ پر سائنس میں کمپیوٹر سکلز میں ایکسٹر کریکیرل سکلز میں بلکل بھی فوکس نہیں کیا جاتا ہے ان سکولز میں تو بھائیا کیسے دیویلپمنٹ ہوگی ان سٹوڈنٹس کی اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ریڈکلائز بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے ایک ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن نام کا انجیو ہے جس نے اوڑ ہیدر آباد کا ایک سروے کیا تھا اور اس سروے میں انہوں نے پایا تھا کہ نیو ہیدر آباد کے کمپیریزن میں اوڑ ہیدر آباد میں ہائیجین کی بہت پرابلم تھی صفائی کی بہت پرابلم تھی اللیٹریسی بہت ہائی تھی پاورٹی بہت ہائی تھی انفرسٹرکچر بہت خراب تھا اور ہیلتھ کیر بہت خراب تھا تو قریب قریب چالیس سال میں آپ کی پارٹی نے گھنٹا کچھ اچیو نہیں کیا ہے آپ نے اُلٹا اپنی کنسٹیٹوئنسی کو گریب رکھا ہوا ہے انیجوکیٹڈ رکھا ہوا ہے تاکہ بڑی آسانی سے اس انیجوکیٹڈ گروپ کو منپلیٹ اور ریڈکلائز کیا جا سکے تو آپ نے یہ حالت بنا رکھی اپنے کنسٹیٹوئنسی کی اور اس کے بعد آکے بولتے ہو کہ بی جے پی کمونیلائزیشن کر رہی ہے اتنی بھی شرمی لاتے کہاں سے ہو آپ ہمارے پاس تو اتنی نہیں ہے اور دوسرا ایک بڑا کلیم جو کیا جا رہا ہے بی جے پی کے خلاف کہ بھائی آپ نے اتنے بڑے بڑے لیڈر ایک چھوٹے سے مونسپل الیکشن کے لئے کیوں بلائے کیا ضرورت تھی اب یہ کلیم کرتے ہوئے کنوینینٹلی لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ TRS اور AIMIM نے بھی اپنے سارے بڑے بڑے لیڈرشپ کو بلا کے رکھا ہوا تھا اور اس میں کیمپین کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود اس لوکل الیکشنز میں بڑی بڑی لیڈرشپ کو بلانا ایک اچھا پرفارمنس کو دینا اس کے پیچھے بھی بی جے پی کی ایک لانگ ٹرم سٹرٹیجی ہے جو امید شاہ نے ڈیویلپ کی تھی جب امید شاہ بی جے پی کے نیشنل پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے اس سٹرٹیجی کو کہا جاتا ہے پنچائے ٹو پارلیمنٹ سٹرٹیجی یعنی پی ٹو پی سٹرٹیجی امید شاہ نے یہ سٹرٹیجی بنائی ہے کہ بی جے پی کو صرف اپنے ہندی ہارٹ لائن کے بیس پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے بی جے پی کو جہاں پر ان کا سٹرانگ بیس نہیں ہے وہاں پر بھی ایک سٹرانگ بیس ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سٹرٹیجی کے دیکھئے کئی بینیفٹس ہیں جیسے کی پہلی بات تو اگر آپ گراس روٹس پہ اپنی ایک لیڈرشپ اور اپنے بیس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں تو ایونچولی اس سے آپ کو الیکشنز میں بہت فائدہ ہوگا ان سٹیٹس میں کہ آپ کو کوالیشن پارٹنرز کی ٹینشن نہیں لینی پڑی گی اگر آپ نے اپنا خود کا بیس ڈیویلپ کر رکھا ہے ان سٹیٹس میں تو کوالیشن پارٹنرز جو دادا گری کرتے ہیں اس دادا گری کی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے اس بیس سے اگر آپ ایک گراس روٹس لیول پر لیڈرشپ یہاں پر ڈیویلپ کرتے ہیں تو گول یہ ہے کہ ہر ایک ان سٹیٹس سے ایک یوگی ادتنات یا ایک موڈی جیسا لیڈر نکل کر آئے اور فائنلی ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اپنے خود کا ایک ورکر بیس شرمنیہ کالی دل کے ورکر بیس پر لیکن آج بی جی پی اس پوزیشن میں ہے کہ ان کے خود کے اٹھارہ کروڑ ورکرز ہیں اور ان سٹیٹس میں بھی اگر ان کے گراس روٹس ورکر ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو ان کو کوالیشن پارٹنرز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا اور اس سٹیٹیجی کا دیکھیں ریزلٹ بھی آیا ہے دو ہزار بارہ کے لوکل باڈی الیکشنز میں بی جی پی کے پاس صرف 36 سیٹس تھی لیکن اس سٹیٹیجی کے وجہ سے دو ہزار سترہ کے لوکل باڈی الیکشنز میں اوڈیسا میں بی جی پی نے قریب قریب 300 سیٹس حاصل کی تھی اور اس کا پھر اسیمبلی الیکشنز میں بھی ریزلٹ یہ نکل کر آیا ہے کہ بی جی پی اوڈیسا میں سیکنڈ بگیس پارٹی اُبھر کر آئی تھی یاد رکھیں ہسٹوریکلی بی جی پی نے اوڈیسا میں بہت خراب طریقے سے پرفارم کیا ہے یہی سٹیٹیجی بی جی پی جمہو کشمیر میں بھی اپنا رہی ہے جہاں پر یہ جو لوکل ڈی ڈی سی کے الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر بھی بی جی پی کے سینئر لیڈرز جا کر کیمپین کر رہے ہیں اب دیکھئے جمہو کشمیر میں موسٹ لائکلی ریزلٹ یہ ہوگا کہ گپکر الائنس جو ہے وہ جی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ اچھی چیز ہے کہ بی جی پی ایک سٹرانگ گراس روٹس اپنی لیڈرشپ اور اپنا بیس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جمہو کشمیر میں تو الٹیمیٹ گول اس پی ٹو پی سٹیٹیجی کا یہ ہے کہ ہر ایک سٹیٹ میں اپنا گراس روٹس میں ایک سٹرانگ بیس ڈیولپ ہو ہر ایک سٹیٹ سے ایک سٹرانگ لوکل لیڈر نکل کر آئے اور ان سٹرانگ لوکل لیڈرز میں سے دو تین سٹرانگ نیشنل لیڈرز نکل کر آئے اور دیکھیں اس طرح سے گراس روٹس میں بیس اور لیڈرشپ ڈیولپ کرنا یہ بہت اچھی سٹرائیجی ہے یہ بی جی پی کو ایک طرح سے فیوچر پروف بنانے کی سٹرائیجی ہے کیونکہ بی جی پی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہر ایک سٹیٹ میں بہت ضروری ہے اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جن سٹیٹ میں بی جی پی کی سٹرانگ پریزنس نہیں ہے ان سٹیٹ میں بی جی پی کو ایک سٹرانگ پریزنس بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا سٹیپس لینے چاہیے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اگر آپ کو آج کے اپیسوڈ پسند آیا تو پلیز آج کے اپیسوڈ کو ایک لائک دیں ایک ثمز اپ دے اس سے میری بہت مدد ہوتی ہے اس سے شو کی بہت مدد ہوتی ہے اور جیسا کی میں نے آپ کو پرامیس کیا تھا شام شرما شو کا جو مرچ سٹور لانچ ہونے والا ہے اس کا ایک ایکسکلوزف ڈیزائن میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور یہ ہے ایک ڈیزائن جو شام شرما شو کی ٹی شرٹ پر جانے والا ہے آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا کیا آپ اس ڈیزائن کے ساتھ بنی ہوئی ٹی شرٹ کو خریدیں گے کیا آپ اور بھی شام شرما شو کے ڈیزائن کو دیکھنے کے لئے ایکسائٹڈ ہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اگر آپ کو شام شرما شو پسند ہے اگر آپ شام شرما شو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح سے کانٹین بناتے رہیں تاکہ ہم اسی طرح سے نئے نئے مرچ آپ کے لئے بناتے رہیں تو شام شرما شو کو پیٹریون پر ضرور سپورٹ کریں اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آیا اگر آپ کو شام شرما شو پسند آیا کس بات کا انتظار کر رہے ہو OVCG کے اور ناراض ہونے کا انتظار کر رہے ہو ارے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کرو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولنا اور ہاں ہمارے یہاں اور یہاں اور بھی اپیسوڈز ہیں ان کو بھی جا کر دیکھئے آپ کو ضرور پسند آئیں گے میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں ملوں گا اور تب تک سوست رہیں سکھی رہیں اور پھر ملیں گے